بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں نگران حکومت کی ایک اور کامیابی رنگ روڈ ایس ایل تھری منصوبے کی وفاق سے منظوری لے لی جبکہ رنگ روڈ صدرن لوپ تھری کا پی سی ون منظور سترہ عرب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ روپے لاغت آئے گی اڈاپ روڈ سے ملتان روڈ تک ایس ایل تھری کا کام دو ہزار اٹھارہ سے رکا ہوا تھا ملتان روڈ جیٹی روڈ اور موٹر وی کا رنگ روڈ سے لنک ہوگا لاہور رنگ روڈ آثارٹی نے منصوبے کا پی سی ون ایجیکٹیو کمیٹی پاکستان اقنامی کانسل کے اجلاس میں پیش کیا تھا ایکنے کے اجلاس میں منصوبہ متفق کا طور پر منظور کر لیا گیا اس سے کمل منصوبہ پی این ڈی اور سٹی ٹی ڈبلیو پی سے بھی منظور ہو چکا ہے منصوبوں پر کام شروع کرنے کیلئے رنگ روڈ آتھارٹی نے ارازی کی نشاندہی شروع کر رکھی ہے اڈا پلات سے ملتان روڈ تک آٹھ کلومیٹر طویل ایسل تھری کا کام دوہزار اٹھارہ سے رکا ہوا تھا نگران پنجاب حکومت نے مکمل توجہ کے ساتھ لاہور کا سب سے اہم منصوبہ ٹریک پر لانے کیلئے کردار ادا کیا ہے رنگ روڈ ایسل تھری کو وفاق سے بھی آخری منظوری کا انتظار تھا جو مرلہ عبور کر لیا گیا ہے ایکنک نے سترہ عرب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ کی لاغت سے رنگ روڈ صدرن روک تھری کا پی سی ون منظور کیا ہے جس کے بعد ٹرینڈنگ پراسس ہوگا تعلیم کے نام پر دو نمبر اداروں کی لوٹ مار لاہور میں اکتیس یونیورسٹیز کالیجز ادارے غیر قانون نکلے گلوبل انسٹیٹیوٹ ہیریٹیج انٹرنیشنل کالیجز امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی شامل جبکہ سوفٹ کالیج نیشنل ٹیکسٹائل کالیج آف پروفیشنل سائنسز غیر قانونی قرار ایچی سی نے طلبہ کو خبردار کر دیا ایچی سی نے یونیورسٹیوں اور عالی تعلیم اداروں کے غیر قانونی غیر تسلیم شدہ کیمپیسز کی فہرست جاری کر دی ایچی سی کے مطابق ان اداروں میں کسی بھی ڈگری پروگرام میں داخلہ لینے والے طلبہ کی ڈگریوں کو ایچی سی تسلیم نہیں کرے گا طلبہ کو متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ ان اداروں میں داخلہ نہ لیں لسپ کے مطابق غیر تسلیم شدہ اداروں میں غیر تسلیم شدہ اداروں میں سپائر یونیورسٹی لاہور سٹی یونیورسٹی یونیورسٹی آف آرٹ سائنسز بھی شامل ہیں پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ نومی اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی اسلحہ کے نمائش اور گھروں پر مورچے بنانے پر بھی پابندی ہوگی محکمہ داخلہ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر نارے بازی پر سخت کاروائی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا محکمہ داخلہ نے پورے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے نوے اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا البتہ خواتین اور بچے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی سے مستسطہ ہوں گے محرم الحرام کے دوران مسلحہ کے نمائش پر بھی پابندی ہوگی جبکہ ہوای فارنگ نفرت انگیز دارے بازی لاؤڈ سپیکر ایک کت خلاف فرضی اور گھروں کی چھتوں پر موٹے بنانے پر بھی پابندی آج کر دی گئی بارشوں کے بعد دنگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہسپتالوں میں دنگی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی سرکاری ہسپتالوں میں دنگی کے چار مریض زیر علاج مچھروں کو طرف کرنے کے لیے ورکرز تحال بھرتی نہ ہو سکے مچھر طرف کرنے کا عمل متاثر ہونے لگا بارشوں کے بعد شہر میں دنگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہسپتالوں میں دنگی کے مریضوں کی تعداد پڑھنے لگی سرکاری ہسپتالوں میں دنگی کے چار مریض زیر علاج ہیں زراد کے مطابق میو حسپتال میں دنگی کے دو مریض زیر علاج ہیں شالہ مار آدھ جرنل ہسپتال میں ایک ایک مریض جبکہ نواز شریف حسپتال جکی گیٹ میں ایک مشتبہ مریض زیر علاج ہے اسی طرح مزنگ ہسپتال، شادرہ ٹیچنگ ہسپتال، سرگنگا رام ہسپتال، گارمنٹ ہسپتال، پولیس لائن میں بھی ایک مشتبہ مریض زیر علاج ہے شہر کے مخلف مقامات سے ایک ہزار دس کے قریب ڈینگی لاروہ برامت ہوا جس کو محکمہ صحت کی ٹیموں نے تلف کر دیا ہے محکمہ پرائمری ہلتھ کی سنگین لا پرواہی کے باعث مچھروں کو تلف کرنے کے لیے ورکرز تحال بھرتی نہ ہو سکے ڈینگی ورکرز کی بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کو تلف کرنے کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے ڈینگی ورکرز کی بھرتیوں کے حوالے سے محکمہ پرائمری ہلتھ نے لاہور کے لیے دوہزار، راول پنٹی کے لیے پندرہ سو، ملتان پانچ سو، کچھرا والا میں چار سو، فیصلہ بات لیکن تاحال اصلاح کو بھرتی کی منظوری نہیں دی گئی شہر میں موسیدر بارش سے جلتھل ایک ہو گیا نشتر پارک، سپورٹس کمپلیکس، گزافی اور پنجاب سٹیڈیم کے اطراف بارش ہوئی جین مندر، ایمیو کالیج روڈ، نیو انارکلی میں بھی تیز بارش جبکہ اچھرا چبرجی، مسلم ٹاؤن مور، کنال روڈ میں بھی بارش خوب برسی ٹریفیکی روانی متاثر رہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا شہر میں موسیدر بارش سے جلتھل ایک ہو گیا سب سے زیادہ بارش تاج پورا میں نوے میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جیل روڈ پر چوبیس اشاریہ پچیس میلی میٹر، ائیپورٹ پر انسٹھ اشاریہ پچیس میلی میٹر ہیڈ آفیس گل برگ، بتیس، لکشمی چوک چوک چوالے، سپرمال اکی آون مغل پورا دس، تاج پورا نوے، نشتر ٹاؤن پچپن جبکہ چوک ناخدا میں سات میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی فروخ آباد چھ، گلشن راوی، انیس، اقبال ٹاؤن بائیس، سمن آباد اٹھارہ جوہر ٹاؤن تیس میلی میٹر اور کرتبہ چوک پر بائیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مستدھار بارش سے متعدد علاقے زیرہ آب آگئے ہربنس پورا انڈرپاس میں بارش کا پانی پھر جمع ہو گیا جس کے باعث سے ٹرافک روانی متاثر رہی انڈرپاس کے دونوں اطراف ٹرافک بند ہو گئی ورکشاپ، چونگ، گول چکر، خرطبہ چوک کے اطراف بارش کا پانی جمع ہو گیا ایم ایم آلم روڈ، گرو مانگٹ روڈ بھی پانی پانی ہو گیا بارش کے پانی کے باعث ٹرافک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا چہر میں تیز بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام متاثر رہا بارش کے باعث لیسکو کے سو سے زیادہ فیڈرز ٹرپ کر گئے بجلی کی بھردش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ترجمان لیسکو نے کہا کہ لیسکو چیف شاہد ہیدر نے تمام فیلڈ سٹاف کو ہائی لیٹ کر دیا بارش رکھتے ہی بجلی بحالی کامل شروع کر دیا جائے گا لاہور میں بارش برسانے والے سسٹم نے دن بھر وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش برسائی سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں 99 میلی میٹر ریکارڈ کے گئے مونسون کا تیسرا سپیل وقفے وقفے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ دن بھر جاری رہا سب کے اوقات سے ہی آسمان کو باطلوں نے اپنے حسار میں لیے رکھا اور ہمائیں بھی چلتی رہی جس سے موسم کبھی خوشکوار تو کبھی ہمائیں تھمنے سے حبس رہا سب سے پہلے بارش کا سلسلہ ایک بار ٹاؤن وحدت روڈ کے اطراف سے شروع ہوا اور اس کے بعد شہر کے دیگر علاقوں میں پھیل گیا سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں 99 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی مونسون کا تیسرا سپیل 23 جولائی تک لاہور میں بادل برسائے گا جس سے موسم خوشکوار اور درجہ حرارت میں نمائی قمی کا امکان ہے کیمرامن خالد کے ساتھ کومل اسلام سیٹھ پارڈرو یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستے آٹے کی پگار تاجپورا سکیم ملطاف کالونی اسلامت پورا پر آٹا اور چینی بدستور ناپید ہیں دھرمپورا دروغہ والا شادباغ تاجپورا میں بھی آٹے کی قلت وزیراعلا آٹے کی بہرانکہ نوٹس نے شہریوں کی دھائی لاہور میں سفید پوش اور خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والا طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس گیا مہنگائی نے غریب طبقے کی ناک کی لکیریں نکلوا دیں مہنگائی سے ستائے غریب عوام نے سسیہ شاید ضروریہ کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ گیا تو وہاں بھی انہیں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تاجپورا سکین، دھرمپورا، گڑی شاہوں، سلامتپورا، دروغہ والا سمیت متعدد علاقوں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور جینے کی قلت کا بترین بہران ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر سفید پوش طبقہ اور غریب عوام سارا دن ٹرکوں کی راہ تکتے رہتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے وزیراعلا پنجاب صوبے کے سربراہ ہونے کے ناتے معاملے کا نوٹس لیں اور غروبہ کے مو تک روڈی کا نوالا پہنچانے کا بندبس کریں آئی جی پنجاب نے روان مالی سال کے چار ماہ کا بجٹ متعلقہ ازلا اور یونٹس کو جاری کر دیا ہے لاہور پولیس کو سب سے زیادہ چھ ارب روپے ٹرافک پولیس اور لاہور کو اکسٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے آئی جی پنجاب نے بجٹ تنفاہوں، امن و امان، پیٹرول اور یوٹیلیٹی بلز سمی دیگر مد میں جاری کیا جبکہ سی ٹی ڈی پولیس کو دو ارب کے فنڈز جاری کیے گئے ایلیٹ فورس کو دو ارب پانچ کروڑ پے کے فنڈز جاری کیے گئے سپیشل برانچ کو ایک ارب ستر کروڑ ایس پیو فورس کو ایک ارب چالیس کروڑ کے فنڈز دیئے گئے گزرامالا پولیس کو ایک ارب دو کروڑ فیصل آباد پولیس کو ایک ارب چار کروڑ راولپنڈی پولیس کو ایک ارب آٹھ کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے کا معاملہ لٹک گیا ریکارڈ مہیا نہ کرنے پر تہتر سکولوں کو شوکاس نوٹسیز جاری کر دیا گئے سکول سربراہان کی سستی سکولوں میں جالی بھرتیوں پر آسامیوں کی تصدیق کا معاملہ لٹک گیا لاہور میں سینکڑو سکولوں نے اتحال تصدیق شدہ آسامیوں کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے تہتر سکول سربراہان کو شوکاس نوٹسیز جاری کر دیا مطلقہ سکولوں کو بیس جالی تک دستیق شدہ آسامیوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کے مطابق ریکارڈ مہیا نہ کیا گیا تو مطلقہ سکول سربراہان کے خلاف فیڈا ایڈ کے تحت کاروائی کی جائے گی ایل ڈی اگو کمرشلائزیشن فیسوں اور دیگر وصولیوں میں ریکارڈ کمی کا سامنا شہر کی سڑکوں کی بحالی ادھار پر ہوگی ایل ڈی اے نے روڈ سیکٹر میں پنجاب حکومت سے سات ارب گرانٹ ان ایڈ مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہونڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی خاطر خواہ ریونیو جنریشن نہ ہونے سے شدید مالی بہران کا شکار ہونے لگی ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کے پاس شہر کی سڑکوں کی حالت زار بہتر کرنے کا فنڈ موجود نہیں ایل ڈی اے پنجاب حکومت سے ادھار لے کر لاہور کے ابتر سڑکوں کو سمارے گا مونسون بارشوں اور سڑکوں کے مرمت نہ ہونے سے شہر کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ایل ڈی اے انجنری ونگ ڈی جی کے توسط سے سمری بزیریالہ پنجاب کو ارسال کرے گا نگران حکومت سے شہر کی سڑکوں کے بحالی کے لیے فوری فنڈز مانگے جائیں گے سمری آئندہ ایک دو روز میں نگران کابینہ کو مزید منظوری کے لیے ارسال کی جائے گی زرائقہ کہنا ہے ایل ڈی اے اپنے مالی حجم سے زیادہ ترکیات اس کی میں شروع کر چکا ہے ایل ڈی اے کی بھری کارکردگی کے باعث لوگوں کی ادھارے پر ادم اعتمادی بڑھ رہی ہے ایل ڈی اے سٹی جیسا ریونیو جنریشن کا پروجیکٹ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے ایپکا حاجی ارشاد گروپ کے جانب سے مطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی بجلی کی تاویل بندش کے خلاف مزنگ چنگے کے رہائشی بھی لیسکو کے خلاف سڑکوں پر نکلائے ادھر پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا الانسز کے لیے احتجاج ملازمین نے یونیورسٹی مین گیٹ بند کر دیا ایسان کلرک اسوسییشن حاجی ارشاد گروپ کی جانب سے مطالبات پورے نہ ہونے پر محکمہ محولیات کے دفتر سے کذافی سٹیڈیم تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں محکمہ محولیات بی جی پاپولیشن اور ایپکا کے ملازمین نے شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کی ترزور اضافے کے مطالبے کو فوری پورا کیا جائے مزنگ چنگی کے رہائشوں نے وابڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بل ہاتھ میں پکڑ کر وابڈا کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا ہے کہ رات سے بجلی غائب ہے بارہا شکایت درج کروائیں مگر کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو کرتبہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف اپنے مطالبات کیلئے احتجاج کیا مظاہرین نے یونیورسٹی مین گیٹ بند کر دیا جس کے باعث گیٹ نمبر ایک پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا رشت لگ گیا پنجاب یونیورسٹی ملازمین الانسوز کے خلاف سراپا احتجاج ہیں شیخزیت پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ شدید مالی اور بد انتظامی کا شکار ہو گیا ملازمین تنفاؤں سے محروم الائٹ ہیلتھ آرگنیزیشن سراپا احتجاج بن گی الائٹ ہیلتھ آرگنیزیشن شیخزیت ہسپتال کے ملازمین نے کہا شیخزیت پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ لاہور شدید مالی اور بد انتظامی کا شکار ہو چکا ہے تنقاہوں سے محروم ہے ہیلتھ الاؤنس نہیں دیا جا رہا جو قانونی حق ہے ترجمان الائٹ ہیلتھ آرگنیزیشن کا کہنا ہے حکومتی احکامات کے باوجود کئی سالوں سے ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر نہیں کیا گیا جو سرہ سر ناانصافی ہے ملازمین کی اپگریڈیشن اور سرویس سٹرکچر کے حوالے سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے ملازمین کی کثیر تعداد احساس سے محرومی کا شکار ہے سابق وزیریالہ پنجاب سردہ عثمان بزار نیب کیس کا معاملہ آمدن سے زائد احساس آجاد کیس میں سابق وزیریالہ کی گرفتاری ٹل گئی دوبارہ تلبی پر غور شروع ہے نیب ہیڈکوارٹر نے سابق وزیریالہ کی گرفتاری کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہ کیا ذرائع کے مطابق نیب آرڈیننس میں ترامین کے بعد قانون نقاط پر غور جاری ہے ہیڈکوارٹر زرائع کے مطابق انکواری کے سطح پر عثمان بزار کی گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا عثمان بزار کی گرفتاری کے لیے کیس انویسٹیگیشن سطح پر اپریڈ ہونا ضروری ہے ہیڈکوارٹر زرائع کے مطابق عثمان بزار کیس میں انکواری کم از کم چھے ماہ چلنا ضروری ہے عثمان بزار کو دوبارہ طلب کرنے کے حوالے سے علاہ حکام نے سر جوڑ لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا جبکہ ہائی کوٹ نے غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں پرویز الہی کے دوبارہ جسمانی ریوانڈ کے خلاف ترخواست پر سامات بارہ آگست تک ملتوی کر دی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا جیل حکام کے مطابق پرویز الہی کو سبح سویرے کیمپ جیل سے اڈیالا لے جایا گیا پرویز الہی کو رات ایک بجے پولس کی سخت سیکیورٹی میں لے جایا گیا پرویز الہی چھے بجے سبح اڈیالا جیل پہنچے جہاں ان کو متعلقہ بیرک میں منتقل کر دیا گیا پرویز الہی ایم پیو کے تحت جیل میں تیش سن کے لیے نظر بند ہے ہر قانونی بھرتیوں کے الزام میں پرویز الہی کے دوبارہ جسمانی ریمانٹ کے خلاف کیس کی سماد جسٹس شہرام سرور چودری نے پرویز الہی کی درخواست پر سماد کی عدالت نے پرویز الہی کا ایڈیشنل سیشن جسٹس کی دوبارہ جسمانی ریمانٹ کا فیصلہ موتل کرنے کا حکم برقرار رکھا اور درخواست کی مزید سماد بارہ آگست تک ملتوی کر دی ادھر انٹی کرپشن کوٹ نے سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی رہائی کے روپ کار پر عمل نہ کرنے اور اعتراض لگا کر واپس کرنے پر شوک آز نوٹس کی کاروائی ختم کر دی عدالت نے ڈی آئی جی کو جیل سپرٹینڈنٹ کا عدالتی احکامات کے خلاف فرضی پر وضاحت کے لیے طلب کیا تھا لاہور ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دریازم اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اصاسا جات ریفرنس پر فیصلے کا وقت آگیا سال دوہزار اٹھارہ میں انکوائری شروع ہوئی آج تک کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے اعتصاب عدالت کل بریت کی درخواستوں پر اپنا محفوظ فیصلہ سنائے کی جنہ ہاؤ سملہ اور جلاو گھراو کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے آلیہ حمزہ ملکی درخواست زمانت پر سرکار کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس چاری کر دیئے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹے دوہزار بائیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت نے کیس دوسرے بنچ کو بھیجوانے کی سوارش کرتے ہوئے فال چیفز جسٹس کو بھیجواتی کیس کی سماعت ماس میں گرما کی تاتیلات کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ولیمی کی تقریب میں سہولیات فراہم نہ کرنے اور ناکس کالیٹی کا کھانا دینے کا کیس سارف عدالت نے جویریا شادی ہول گلشن راوی کے مال کے خلاف ڈگری جاری کر دی ہے سی سی پیو لاہور کا محرم کے جلسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کا دورہ ایس پی سیٹی حمزہ امان اللہ ایس پی نولکھا سلمان زفر ہمرا تھے جبکہ امام بارگاہوں کے منتظمین متولی اور لائسنس ہولڈرز بھی موجود تھے سی سی پیو لاہور نے امام بارگاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا مجالس کے مقامات پر صفائی سمیت سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت تھی محرم الحرام کے دوران کنٹرول رومز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے سی سی پیو کی جانب سے کہا گیا جبکہ مجالس اور جلوسوں کی مسلسل مونیٹرنگ کی جائے گی امن و امان خراب کرنے کی ہرگیز اجازت نہیں دی جائے گی ڈی آئی جی اپریشن سید علی ناصر عزیل کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا محرم الحرام اور لاؤ اینڈ آرڈر سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ایس پی سیکیورٹی ایس پی ہیڈکوارٹرز ایس پی ڈالفن ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی اور لیوینل ایس پی سمیت دیگر افسران شرکت کی اس موقع پر محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات اور جرائم کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا سید علی ناصی لزوی نے پولیس افسران کو محرم الحرام کے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اپنی کرائم فائٹنگ پر بھی توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت کی ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے بریئر، واک تھرو گیٹ، لائٹس، خاردار تاریں اور دیگر حفاظتی انتظامات یقینی بنائے جائے لاہور چیمبر کے وفد کی چیف کمیشنر لاہور سید محمود جعفری سے ملاقات ہوئی شہر کی تمام آرکیٹوں میں ٹیکس نیٹ میں نادہندگان کو لانے کے لیے کیم شروع کرنے کے فیصلے کو اثر آہا گیا کامرس کے وفد کی چیف کمیشنر آٹیو لاہور کے ساتھ نشیست ہوئی، ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے تاجروں پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹیکسٹوری کرنے والے تاجروں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی تجویز دی گئی چودین محبوب سرکی کا کہنا تھا، ایف بی آر کے ساتھ مل کر ٹیکس نہ دہندگان کی خود نشاندہ ہی کریں گے، انہیں ٹیکس نیٹ میں لاکر سرکاری خزانے کو فائدہ پہنچائیں گے جو محمود جعفی صاحب، کمیشنر صاحب اور دوسرے مطلقہ کمیشنر صاحب سے میرے ساتھیوں کی اور دوستوں کی عدداروں کی ایک نہایت مصبت میٹنگ ہوئی ہے جس میں پورے لاہور کی سطح پہ ایک مومنٹ ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ریمنیو بھی ان کو ملے گا اور اس میں ہماری بھی عزت ہی ہوگی کہ ایسے لوگ جو کاروبار تو کرتے ہیں لیکن نون ایسی ہیں اور کسی بھی ڈاکومنٹیشن میں ان کا نام نہیں ہے تو اس فلسنے میں آج الحمدللہ بری زبردست میٹنگ ہوئی ہے ٹیکس نیک میں مجود تاجروں کو انٹین نمبر عویزہ کرنا لازمی قرار دیا گیا کمیشنر آٹیو لاہور بشرا فاطمہ کا کہنا تھا فیز ون میں فیروز پروڑ پر واقعے تمام مارکٹوں میں اگاہی کیمپ لگائیں گے تاجروں کو ٹیکس کی ادائیگی کرنے کے فوائی اور ٹیکس چوری کرنے پر کاروائیوں کے حوالے سے بھی اگاہ کیا جائے گا اویرنس کیمپین ہے نا کہ جو ان کے دکان دار جو ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان لوگوں کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اس کے لیے ہم نے ان کو فسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے ان کو ہم نے اسسسٹنس بھی دینی ہے اور ان کو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ لاؤ کے اندر اگر وہ اپنی ریٹرن فائل کریں گے تو ان کو ٹیکس میں کتنے فائدے حاصل ہو جائیں گے ملاقات میں کمیشنر ادنان خان اڈیشنل کمیشنر عمر ریاض جبکہ وفت میں محمد ادریس حاجی جمیل احمد ندیم اسلم خادم حسین طاہر محمود فہیم فیصل شاہ اور عمران یونس شامل تھے کیمرمن ناصر مقصود کے ساتھ کلی مختر سیٹی فورٹی ٹو لاہور لاہور یہ ہو جائیں تیار معروف پین الاقوام کمپنی ڈیزنی یا یونیورسل لاہور میں تیم پارک تیار کریں گی تیم پارک روڈا کی پاک پچی سو اکر پر محیط انٹرٹینمنٹ سٹی کا حصہ ہوگا جبکہ انٹرٹینمنٹ سٹی میں مزید کیا کچھ شامل ہوگا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں روڈا کا پچیس سو اکر زمین پر شاندار انٹرٹینمنٹ سٹی تعمیر کرنے کا فیصلہ مشہور و معروف کمپنی ڈیزنی یونیورسل اور امریکانوں کو پاکستان میں شاندار تیم پارک بنانے پر آمادہ کیا جائے گا برطانوی معروف کمپنی کے ساتھ مفاہمتی یاداشت پر دستخط کر لیے گے ماسٹر پلین کے مطابق پچیس سو اکر زمین پر شاندار انٹرٹینمنٹ سٹی تعمیر کیا جائے گا انٹرٹینمنٹ سٹی تین اہم حصوں پر مشتمل ہوگا تقریباً ایٹی پرسنٹ اوور ایٹی پرسنٹ ہم زمین آلیڈی ہینڈوور کر چکے ہیں اور اس کا پروجیک کا جو میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ کیو ٹو دس یئر فیننشلیئر انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے اور اس کی میجر جتنی بھی اس کے پر جو اس کا جو ماسٹر پلیننگ وہ ایک سنگپور انکم بھی نے بنایا ہے اس کے انیشیل ہمارے پاس ڈرافز بھی آ چکے ہیں اپروول کے لیے تو میں ایکسپیک کر رہا ہوں کہ ہم جو کمپنیٹ زمین کے ہنڈنگ اوور ہے بائی کیو ون ہم کر دیں گے اور کیو ٹو یا میکسیمم کارٹر تھری جو ہے اس پر کام شروع ہو جانا چاہیے ڈائریکٹر کمرشل روڈا کاشف قریشی کا کہنا تھا کہ معروف کمپنی ڈزنی یونیورسل اور امریکانوں کو پاکستان میں شاندار ٹیم پارک بنانے پر امالہ کیا جا رہا ہے تو امید ہیں کہ تینوں میں سے ایک کمپنی ٹیم پارک بنائے گی منصوبے میں تین سو اکر پر جنگل بنایا جائے گا جہاں ٹریکنگ زپ لائن ریسٹورنٹس اور دیگر تفریحی سرگرمیاں منعقت کی جائیں گی منصوبے میں رہائشی اور کمرشل ایریا کو بھی شامل کیا گیا ہے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ بسام سلطان سٹی فارڈی ٹو لاہور چکتائی لائبریری کی جانب سے جعوید نامہ کورس مکمل ہونے پر تقریب تقسیم اسنات کا ہی نکات کیا گیا تقریب میں ایک سو بیس بچوں میں سیٹیفیگیٹ بھی تقسیم کیے گئے چکتائی لائبریری کی تقریب تقسیم اسنات میں علامہ اقبال کے نواسے میاں اقبال سلاودین اور ایرانی کونسل جنرل محران مواد فرڈ نے بطول مہمانے خصوصی شرکت کی جبکہ تقریب میں بانی چکتائی لائبریری پروفیسر اکتر سوہیل چکتائی استاج ویر نامہ کورس پروفیسر وحید الزمان اور ہیڈ لائبریری رہانہ کورسل بھی شریک ہوئے بانی چکتائی لائبریری پروفیسر اکتر سوہیل نے کہا کہ اس طرح کے کورس کروانے کا مقصد نوجوان نسل کو اقبال کے فلسوے سے آشنا کروانا ہے کہ ہمارا شاعر کتنا بڑا مفقر تھا ہماری خواہش تھی کہ اس کے اوپر ہم اقبال کے اوپر ریگلرلی کوئی سیشن کریں تو پچھلے تین سال سے ہمارے ڈاکٹر وحید الزمان صاحب ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اقبالیات کے اوپر پچھلے تین سال سے وہ یہاں پہ ہر بدھ کو جوید ناما جو ہے وہ اس کے اوپر لیکچر دیتے تھے چکتائی لائبریری کے منیجر زہد حسین نے کہا کہ جوید ناما کورس ایک سال پر محیط تھا جس میں ایک سو بیس تالیب علموں نے کورس کو مکمل کیا ایف سی کالیج کے پرفیسر ڈاکٹر شفاق احمد وک نے کہا کہ اقبال کی تین کتابیں اردو اور دس فارسی میں ہیں آج ہم نے جوید ناما کی کلوزنگ سرمنی کی یہ تقریباً ایک سال اور کچھ ماہ یہ کورس جاری رکھا اقبال کو اور ان کے کلام کو سمجھنے کے حوالے سے فارسی کلام جو ان کا جوید ناما ہے اس کی بقاعدہ ہر بد کے روز کلاس ہوتی رہی تو ایک سال اور کچھ ماہ میں یہ کورس مکمل ہوا آج کی یہ تقریب جیسا کہ میں نے اپنے تقریر میں بھی یہ کہا کہ یہ بہت ایک اچھی روایت ہے کہ علمہ اقبال کی نہیں فارسی عدب کے نہیں دنیا عدب کی جو بہت بڑی کتابیں ہیں اس میں شمار ہوتا جاوید ناما کا لیکن وہ فارسی زبان میں ہے اقبال کا کلام جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کے نواز سے اقبال سلائی الدین اور ایرانی کونسل جنرل مہران مواد فر نے نوجوانوں کو اقبال یاد کا دست دیتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اقبال کے فلسوے پر چلنا ہوگا تقریب کے اختتام پر ایک سو بیس طالب علموں کو تاریخ بھی اصناعت سے نواز آ گیا طلبہ نے اہد کیا کہ وہ اقبال کے فلسوے پر چلیں گے اور جو علم حاصل کیا اسے دوسروں تک پہنچائیں گے کیمرمن افتقار احمد کے ساتھ عظمت آوان سری واری ٹو ہنرمن نوجوانوں کو روزگار فاہم کرنے کے لیے ٹیپٹا کے ذریعے تمام روزگار میلے کا نکات گیا گیا جس میں ساٹھ سے زائد قومی اور بین الاقوامی سنتی اداروں نے سٹالز لگائے اور ہنرمن نوجوانوں کو جوب آفورز تھی فلیٹیز ہوتل میں ہنرمن نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ٹیپٹا کے ذریعے تمام روزگار میلے کا نکات کیا گیا سیکٹری انڈسٹریز ایسان بھٹا نے روزگار میلے کا افتتا کیا سیکٹری انڈسٹریز ایسان بھٹا کا کہنا ہے کہ ٹیپٹا نوجوانوں کو ہنرمن بنانے کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی سنتوں میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے جب یہ انڈسٹریز ہیں اپنا سی وی دیں گے وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ ہمارے پاس فلان جاب اس بیلیو کی یا اس ریٹ کی مجود ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب تلیم ہی نہ دیں اپنے بچوں کو کیریئر بتائیں جاب فیر میں ساٹھ سے زائد انڈسٹریز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے اور ہنرمن نوجوانوں کو روزگار کی آفر کی گئی سینئر ڈریکٹر جنرل ٹیفٹا اکتر حباس بروانہ اور ڈی جی آپریشنز آمر عزیز نے بتایا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا حصول وقت کی اہم ضرورت ہے اس سال کا یہ پہلا جاب فیر ہے جو ہمارے پاس آؤٹس ابھی بچے ہوئے اس سال کے ان کے لیے جاب اپورچنیٹیز لاہور کے بچے اور بچیوں کے لیے کیا گیا تو فیمیل ہماری چونکہ فیفٹی ٹو پرسنٹ آبادی کا پارٹس پیٹ ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی انکلوجنز زیادہ سے زیادہ ہو ہمارا مقصد صرف نہیں کہ بچوں کو پڑھا کے فارق کر دے ہمارا کام ہے ان کی انڈسٹی کے ساتھ لنکیج کریئٹ کرنا اور ان کو جاب اپورچنیٹیز سے اویر کرنا پرینسپل سائمہ چودری اور ڈیریکٹر راوف کاشف کا کہنا تھا کہ ٹیفٹا ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ بڑا ایک اچھا ٹیپٹا کا انیشیٹیو ہے کہ انڈر ون روف انڈسٹری کو اور ہمارے پاس آؤٹس سٹوڈنٹس کو کٹھا کیا ہے جہاں پہ انڈسٹری ڈیمانڈ کے مطابق یہ بچیوں کو جاب وغیرہ فراہم کریں اس وقت تقریبا ہمارے پاس ففٹی ون سے زیادہ انڈسٹریز آئی نہیں ہے موجود ہیں اس وقت فریٹی ہوتل کے اندر اور یہ سٹوڈنٹس کا انٹرویو لیں گے پاس آؤٹس کا اور اس حالہ ان کو ہر سال کی طرح جاب بھی ملیں گی جاب فیئر کے اختتام پر بہترین کارکردی پر سیکٹری انڈسٹریز احسان بھٹا نے ٹیفٹا افسران میں سوینئرز اور میڈلز تقسیم کیے کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹی ٹوٹی ٹو انجبن تاجان لاہور کا تنظیمینوں کے حوالے سے اجلاس صدر انجبن تاجان لاہور اور میمبر لاہور چیمبر ایگزیکٹیو کمیٹی مجاہد مقصود بٹنی صدارت کی اجلاس میں مارکیٹوں کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا انجبن تاجان لاہور کا تنظیمینوں کے حوالے سے اجلاس ہوا صدر انجبن تاجان لاہور اور میمبر لاہور چیمبر ایگزیکٹیو کمیٹی مجاہد مقصود بٹنی صدارت کی اجلاس میں پیٹرن انچیف انجبن تاجان عبدالرزاق ببر جرنل سیکرٹری انجمن تاجان طیب رشید میر سینئر نائب صدر حاجی راہت علی سمیت لاہور کی مختلف مارکیٹوں کے صدور نے شرکت کی صدر لاہور ریلویسٹیشن پانمنڈی آصیف منہ کی چیرمن لاہور بزنسمن فرنٹ آفیس جوزری امجد سے ملاقات ہوئی آصیف منہ کا ریلویسٹیشن پانمنڈی تاجروں سمیت لاہور بزنسمن فرنٹ میں شمولیت کا اعلان لاہور ریلویسٹیشن پانمنڈی کے صدر آصیف منہ نے لاہور بزنسمن فرنٹ آفیس جوزری امجد سے ملاقات کی چیف آرگنائزر لاہور بزنسمن فرنٹ میاں محمد ادریس آرگنائزر حافظ عطاو رحمان جٹ ملک ارسلان شیخ ندیم اور محمد شاہد سمیت دیگر موجود تھے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی وورڈ کی ای خدمت مراقص میں محکمہ پولیس سے مطلقہ چار نئی سرویسز کا آغاز کر دیا گیا ہے گھریلو ملاسمین ٹریکٹر سیٹیفیکیٹ گمشدہ کاغذات کی ریپورٹ ای خدمت مرکز سے حاصل کی جا سکے گی گاڑی کے کاغذات کی تصدیق اور ایف آئی آر کی نقل کا اجرابی خدمت مرکز سے ہو سکے گا اس سے قبل یہ سرویسز صرف محکمہ پولیس کے خدمت مرکز پر فراہم کی جا رہی تھی اب یہ سرویسز صوبے بھر میں پی ای ٹی بی کے تمام تیرہ ای خدمت مرکز میں موجود ہوں گی گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیج برائی خواتین کوپر روڈ پر نئی لیب کا افتتاح کر دیا گیا تقریب میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ چاوید اختر نے شرکت کی گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیج برائی خواتین کوپر روڈ پر نئی لیب کا افتتاح کر دیا گیا یہ ہمارا کوپر کالیج جو ہے کوپر روڈ پر اسلامیہ کالیج بڑا تاریخی کالیج ہے اور یہ اس میں جو ہماری آگے پولیسیز ہیں وہ یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ نئے سے نئے سبجیکٹس ہم انٹریڈوز کروائیں تاکہ بچوں کی جو سکلز ہیں وہ امپرووڈ ہوں اور ایسے سبجیکٹس ہوں جن کی آگے ان کی ایمپلائی بیلیٹی میں ان کو ہیلپ ملے گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالیج سیوالائنس میں اتحاد اور قومی جگجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے نوجوانوں کی کردار پر سیمینار ہوا چیئرمن بورٹ آف ڈائریکٹرز لیس کو حافظ میان امان نے خصوصی شرکت کی تقریب میں ڈائریکٹر آف ایڈوکیشن آل کالیجز محمد زاہید میاں اور نون لیگ ٹیچر ونگ کے کوارڈینیٹر مزمل محمود بھی شرک ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں سیشن کورٹ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا نقاط کیا گیا سیشن جج اور دیگر ججز نے اپنا تیبی معاینہ کروایا جبکہ سیشن کورٹ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا افتتہ سیشن جج لاہور تنویر اکبر جنرل ہسپتال کے پرنسیپل ڈاکٹر زفر الفرید اور ڈاکٹر محسوس شیخ نے کیا میڈیکل کیمپ میں سیشن جج اور دیگر ججز نے اپنا چیک اپ کروایا اس موقع پر سیشن جج لاہور تنویر اکبر کا کہنا تھا میڈیکل کیمپ میں ججز اور عملے جن کے پاس چیک اپ کروانے کا وقت نہیں ہوتا ان کو تیبی معاینے کی سہولتی کی ہے جبکہ پرنسپل جنرل ہسپتار ڈاکٹر زفر الفرید نے کہا ججز عدالتی عملہ اور بکلا سارا دن ٹینس ماہول میں کام کرتے ہیں ان کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہے بے حد ضروری ہوتا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میڈیکل کیمپ لگایا گیا میڈیکل کیمپ لگانے سے قبل سیشن جج کمیٹی روم میں ڈاکٹروں کا سیشن جج کی صدارت میں اجلاس بھی ہوا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سیشن کورٹ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا افتتاح سیشن جج لاہور تنویر اکبر جبکہ جنرل ہسپتار کے پرنسپل ڈاکٹر زفر الفرید اور ڈاکٹر مسود شیخ نے کیا ہے میڈیکل کیمپ میں سیشن جج اور دیگر ججز نے اپنا چیک اپ کروایا وزیراعظم یوٹھ ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام ہاکی ٹورنمنٹ میں لاہور اور راولپنڈی ریجن نے اپنے میچ جیت لیے نیشنل ہاکی سٹیڈیوم گراؤنڈ نمبر دو پر جاری ٹورنمنٹ کے ویمن ایونٹ کے پہلی میچ میں لاہور ریجن نے بہاولپور ریجن کو سیفر کے مقابلے میں انیس گول سے شکستے دی دوسرے میچ میں راولپنڈی ریجن نے گشانوالا کو ہرا دیا جبکہ راولپنڈی ریجن نے تین صفر سے کامیابی حاصل کر لی ایونٹ کے تیسے روز مزید دو میچز کھیلے جائیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی ٹورٹیٹو